اس وقت میں موجود ہوں دلی کے لالقلے پر جہاں 26 جنوری کے دن جو اپدر دلی کے لالقلے پر اپدر رویو نے پھیلایا وہ تمام چیزیں تمام ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی تو اسی کو دیکھتے ہوئے آج دلی پولس کی طرف سے جو سترکتا ہے اور جو سخت مستعدی ہے دلی پولس کی وہ نظر آ رہی ہے لالقلے کے اگر انتظامات آپ کو میں دکھاؤں تو صاف طور پر آپ دیکھ پائیں گے کہ اس وقت کی لیئر کی بیریکیٹنگ دلی پولس کی طرف سے یہاں کی گئی ہے اور یہ پہلی لیئر ہے بیریکیٹ کی اس کے بعد آگے چلیں گے تو سمنٹڈ جو پتھر ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور اس کے بعد تمام دلی پولس کے جو جوان ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پیراملیٹری فورسز ہیں ان کو تینات کیا گیا ہے جی سی بی کو یہاں لگایا گیا ہے اور تمام تر آلادھیکاری دلی پولس کے یہاں تینات ہیں دلی کے مختلف علاقوں میں اور دلی کے تمام ان کونوں پر جہاں سے انڈیا گیٹ جانے کے راستے ملتے ہیں جہاں سے لالقلے آنے کے راستے ملتے ہیں خاص طور پر دلی کا آئی ٹیو یہ تمام علاقے وہ ہیں اور تمام راستے وہ ہیں کہ جن پر سرکشہ کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ دلی پولس کا کہنا ہے اب ہماری طرف سے کوئی چوک نہیں ہوگی چھبیس زنوری کو جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج دلی پولس پوری طرح سے مستعد نظر آ رہی ہے سترک نظر آ رہی ہے دلی پولس کے تمام آلادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی چوک نہیں ہوگی کوئی موقع نہیں دیں گے اپدرویوں کو اپدرو پھیلانے کا کوئی موقع ہماری طرف سے نہیں دیا جائے گا تمام پیراملیٹری فورسز یہاں تینات کی گئی ہیں جیسی بھی لگائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ریپڈ ایکشن فورس ہے وہ لگائی گئی ہے سی آر پی ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے بی ایس ایف کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے دلی کے آئی ٹی او پر بھی سخت انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا گیٹ جانے والے تمام راستوں کو پوری طرح سے جو دلی پولس ہے اس نے اپنے سرکشا گھیرے میں لیا ہے تاکہ کوئی بھی آساماجک تتو انٹی سوشل ایلیمنٹ اس طرف نہ جا سکے اور جس پر بھی پولس کو شک ہو رہا ہے اسے فوراں روکا جا رہا ہے اکثر اور بیشتر دلی کے تمام راستوں پر اور ایسے راستوں پر جو دلی کے اہم علاقوں سے ملتے ہیں جو دلی کے آئی ٹی او پر آ کر رک جاتا ہے راستہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا گیٹ جانے والے تمام راستے اس کے ساتھ ساتھ لالک کے لیے تک آنے والے تمام راستوں پر دلی پولس کی سخت نظر ہے سخت پیرا ہے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کسانوں نے اپنے طور پر کہا ہے کہ ہم دلی میں چکا جام نہیں کریں گے تو پھر اتنے انتظامات کیوں اس کا جواب یہ نظر آتا ہے کہ دلی پولس کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے اب کوئی چوک نہیں کریں گے چکا جام کا جو ایکٹیوٹی ہے جو پروگرام ہے یہ کوئی لاو فول ایکٹیوٹی نہیں ہے اور اس کا کوئی پرمیسن بھی نہیں ہوتا اور حالانکہ یہ کال دلی کے باہر کے لیے تھا پھر بھی ایتی ہاتن ہماری پولیس کی بیوستہ پورے دلی میں لگی ہوئی تھی اور کچھ لوگ جب آئیٹیو کے پاس میں سہیدی پارک میں آ کے پہنچے اور چکا جام کرنے کا پرائیس کیا تو ان کو روڈ سے ہٹا دیا گیا تاکہ لوگوں کا عام پبلک کا آواجہی اور گاڑیوں کے آواجہی نورمل طریقے سے چلایا جا سکے یہ جنوادی محلہ سمیتی کی کچھ محلائیں ہیں جو اچانک یہ جو سہیدی پارک پر آ گئی ہیں اور یہ جو بل ہے اس کے خلاف یہاں پر نارے واجی کر رہے ہیں اور یہ اچانک یہ لوگ جو یہاں پر سہیدی پارک نے آ گئے یہ ساری محلائیں ہیں اور پولیس کی جو یہاں پر محلہ فورس ہے وہ ان کو دیٹین کر کے اس کو لے جایا جا رہا ہے یہ جو محلائیں ہیں یہ لیفٹ وین کی محلائیں ہیں یہاں پر آ کے انہوں نے یہاں پر اچانک شہیدی پارک پر یہ اکھٹا ہو گئی ہیں شہیدی پارک کے بعد جنوادی محلہ سمیتی کی کچھ محلائیں ہیں جنہوں یہاں پر آ کر یہ تینوں بل کو لے کر یہاں پر ضرورت پردشن شروع کر دیا ہے اور کیونکہ اس وقت پہلے تو یہاں پر جو دلی کے اندر چکتہ جام ہونے کو جو کہا گیا تھا یہ دیکھئے وہیں سے روڈ سے ریموف کر دیا گیا تھا تاکہ نورملی لوگوں کا اور گاڑیوں کا وجہ ہی چلا جا سکیں موسیقی پولیس بل کی تینہتی تھی اور پریونٹی میجرز کے تحت پولیس نے آوستیت کروائی کیا ہے بکاوز یہ مین روڈ پہ ہے اور کچھ یہ اینٹیسپیشن تھا کہ یہ آستہ جام بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے ان کو پرمیشن جو ہے ڈینائی کر دی گئی اس کے باوجود کچھ لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے ٹرافک کو بھی بادت کیا اور اس کے بعد ان کو ڈیٹین کر کے ہم تھانے لے گئے ساٹھ جس میں محلہ اور پورش بھی شامل سے قریبا ساٹھ لوگ تھے جن کو ہم نے ٹیٹین کیا کیونکہ یہاں اینٹیسپیشن تھا کہ آئی ٹیو پہ یہاں شہیدی پارک پہ کچھ گروپس نے پہلے سے کال دے رکھی ہے اور وہ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ پردرشن کریں گے یہاں چکھا جام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ ہم نے پکتہ انتظامات کیے ہوئے تھے جس کے علاوہ ہمارا اے پوائنٹ رامریلا گراؤنڈ راہ جگھاٹ پورے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہم نے بھاری ڈپلائیمنٹ کر رکھا تھا تاکہ اس طرح کوئی ٹریفک کو بادت نہ کر سکے اور عام جن کو کوئی اوہ سوگیدہ نہ ہو تاب سے ہم نے لوکل پولیس اور آؤسائیڈ سورس کا ڈپلائیمنٹ رکھا ہوا تھا اور جو مناسب نفری ہے وہ یہاں پہ ہم نے رکھی ہوئی ڈلی کے لال قلے سے آئینن چینل کے لیے ساحل نقوی